بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیسی اگاؤ دیسی کھاؤ اپنی کھیتی آپ اگاؤ کے ساتھ حاضر خدمت سٹرابری سرخ رنگ کا یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے جسمانی سید کے لیے اتنا ہی فائدہ من اگر آپ سٹرابری کو پسند نہیں کرتے تو ضرور کریں اس لیے کیونکہ یہ لذیذ اور ارک سے برپور ہے بلکہ یہ کسی بھی طرح سپر فوڈ سے کم نہیں دو سال پہلے تک تو صرف سوات میں اگائی جاتی تھی اور ہم کھاتے تھے لیکن اب پنجاب بھر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے سرد علاقوں میں اگائی جانے والی سٹرابری دیسی طریقوں سے قدرتی خادوں کے استعمال سے اگائی جاتی ہے جو کہ غزائیت سے برپور ہے جبکہ میدانی علاقوں میں اگائی جانے والی سٹرابری کیمیکل خادوں اور کیمیکل سپرے کے استعمال سے اگائی جاتی ہے فیصلہ آپ خود کر لیں سٹرابری کہاں سے آتی ہے اس کی اقسام کیا ہیں یہ کیسے اگائی جاتی ہے یہ کس موسم میں اگائی جاتی ہے اس کا خیال کیسے رکھنا اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا استعمال صحت کے لیے کیسے مفید ہے اگلے موسم کے لیے اس کے پودے کیسے بنتے ہیں سٹرابری ایک خوبصورت مگر نازک پھل ہے دیگر پھلوں کے برعکس اس پھل کا گودہ اندر کی جانب اور بیچ باہر کی طرف ہوتا ہے اس کا پھل کھانے کے علاوہ جیم جیلی مربع چٹنی اور ملک شیک بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے پھل میں ویٹامن اے سی کیلچیوم فاس فورس اور انٹی آکسیڈنٹ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس میں زود حضم ریشہ دار مادہ اور مفید نمکیات ہوتے ہیں سٹرابری کی اقسام دنیا بر میں اس کی درجنوں اقسام کاشت کی جاتی ہیں لیکن اس کی تین اقسام کرونا سٹینڈرڈ اور ٹف پاکستان میں کاشت کی جاتی ہیں کرونا اور سٹینڈرڈ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور پنجاب میں یہی دو قسمیں زیادہ اگائی جاتی ہیں سٹینڈرڈ اور کرونا کی خصوصیات درد سیل ہیں سٹینڈرڈ اس قسم کا پودا پیلا ہوتا پتے چوڑے اور کھردرے اور ان کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے پھل کا رنگ سرخ اور ذائقہ ہلکا سا ترش ہوتا ہے اس کا پھل کافی بڑے سائز کا چپٹا اور پرکوشش ہوتا ہے اس قسم میں پھل مارچ کے اوائل میں تیار ہوتا ہے کرونا سٹرابری اس قسم کے پتے درمیانے رنگ ہلکا سبز اور پتوں کی صدا کردری ہوتی ہے پھل کا رنگ سرخی مائل اور گودہ سرخ ہوتا ہے اور پھل ہلکا سا ترش ہوتا ہے اس کا پھل درمیانے سائز کا تو کون شکل کا اور یہ بھی بہت پرکشش ہوتا ہے اس کا پھل تیر سے تیار ہوتا ہے یعنی اپریل کے وسط میں اس کو اگانے کا وقت سٹرابری کو اگانے کا وقت کیا ہے اس کو اگانے کا وقت آج کا موسم زیادہ عرصہ تک گرم رہنے لگے ہیں اس لئے سپٹمبر کے شروع میں رنرز منتقل کرنے سے گرہیز کیا جائے موسمی حالات کی مناسبت سے آخر سپٹمبر یا شروع اکتوبر اگانے کے لئے بہترین وقت ہے سٹرابری کی کاشت ساکے روان رنرز پر مشتمل نرسری سے کی جاتی ہے تازہ اور صحت من رنرز سے پیداوار ہوتی ہے اس کی زیادہ نرسری رنرز وادی سوات خصوصاً مٹا خوجہ خیلہ چکڑی بیدرا اور منگورا رنرز آتے ہیں اور گرین ہاؤس بنا کر اس کے پودے سپٹمبر تک بچا لیے جائیں تو میدانی علاقوں کی نرسری بھی کمیابی سے منتقل کی جا سکتی ہے رنرز کے پودے ابائی پودوں مدر پلانٹ کی گھانٹوں سے نکلتے ہیں ایک ابائی پودے ایک مدر پلانٹ سے پوستان آٹھ سے دس بچے نکلتے ہیں سوات سے لائے گئی نرسری رنرز کو اگر کچھ دنوں کے لیے محفوظ کرنا ہو تو اسے نمدار جگہ پر رکھیں اور اوپر پانی چھڑکتے رہیں اگر پودوں میں نمی کم ہو جائے تو اس کی جڑے مر جاتی ہیں اور پودے کاشت کے قابل نہیں رہتے بار بار زیادہ پانی چھڑکنے سے بھی نرسری کل جاتی ہے زمین کی تیاری صحت مند اور ہلکی زمین بہتر افضائش کرتی ہے ہلکی زمین میں اس کے بچے زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں سخت اور کلر والی زمین اس کے لیے ناموضو ہے اس کی بہتر افضائش کی خاطر بہت باریک زمینی تیاری کی ضرورت ہے جڑوں کی کیرائی چونکہ زیادہ نہیں ہوتی اس لیے زیادہ گھرائی تک تیار کرنے کی ضرورت نہیں گوبر کی پرانی گلی سڑی خاطر اور پتوں کی گلی سڑی خاطر کا استعمال بہترین ہے آب و ہوا مرتوب موتدل اور تھنڈا موسم اس کے لیے موضوع ہے سخت گرمی اور سردی دونوں موسم اس نازک پھل کے لیے نقصاندے ثابت ہوتے ہیں چند دنوں کے لیے منفی ایک ڈگری سنٹی گریٹ تک سردی کی شدت تو بردارس کر سکتی ہے لیکن مسلسل کہر اور شدید سردی نقصان پہنچاتی ہے کم درجہ حرارت کی وجہ سے اس کی نرم شاہوں کو نقصان ہو سکتا ہے سخت گرمی بھی اس کے پھل کو خراب کر دیتی ہے اور پھول لگنے کا عمل روک دیتی ہے پنجاب میں میجون کی شدید گرم اور خوشک آب و ہوا اس کو ختم کر دیتی ہے لگانے کا طریقہ سٹوبری عام طور پر 27 انچوڑی پٹڑیوں یا کھیلیوں کے دونوں کناروں پر اتنی گہرائی میں اگائیں کہ ان کا درمیانی حصہ زمین کے اندر آ جائے اور کناروں سے زمین پر اس طرح دبائیں کہ پودے زمین میں مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں مگر کمپل کے اوپر مٹی نہیں آنی چاہیے پودے سے پودے کا فاصلہ 6 انچ رکھا جائے اس طرح ایک اکڑ میں 26 انچ کی صورت میں 100 کھیلیں اور 27 انچ کی 85 کھیلیں بنتی ہیں گملے میں پلاسٹک کے کریٹ میں بھی آپ اس کو اگا سکتے ہیں پودوں کی تعداد ایک اکڑ کے لیے تقریباً 40 سے 45 ہزار پودے درکار ہوتے ہیں پودوں اور کھالیوں کا فاصلہ کم کر کے سیدہ تعداد میں پودے لگائے جا سکتے ہیں پودوں کی پہچان پرانے پودے ری پلانٹ نہ کریں بلکہ جن پودوں پہ آپ نے پھل حاصل کر لیا ان سے آگے بننے والے نے پودے ان کو منتقل کریں مدر پلانٹ پھل نہیں پیدا کرتے بلکہ صرف شاخیں بناتے ہیں رنرز کو منتقل کرتے وقت ان پرانے پودوں کو الگ کر دیا جائے ان پودوں کی پہچان کہ ان کی جڑیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیاہی ماہل رنگ کی ہوتی ہیں ان کی جڑوں کے درمیان ایک موٹی سی گٹلی نماز ساخت ہوتی ہے رنرز کی جڑیں کم ہوتی ہیں ان میں گٹلی نماز ساخت نہیں ہوتی اور جڑوں کی رنگت براؤن ہوتی ہے گوڑی جڑوں کی مناسب افضائش اور بہتر پیداوار کے لیے اس کو متواتر گوڑی کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر اس کی جڑیں چھے انچ گہرائی تک جاتی ہیں سٹوبری کی جڑیں چھوٹی اور نازک ہوتی ہیں اس لیے گوڑی کرتے وقت خیال رکھیں کہ جڑوں کو نقصان نہ پہنچے پانی سپٹمبر سے لے کر اپریل کے آخر تک زمین اور آبہ ہوا کی مناسبت سے پندرہ سے بیس مرتبہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہفتے میں دو سے تین بار پانی دینا بہتر ثابت ہوتا ہے زیادہ پھل پھل کے دوران اس کو ہلکی مرگر یہ برپور پھول آنے کے دوران ہلکی مگر بار بار پانی دیں خادیں اس کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہوتی اس لئے خاد زمین میں زیادہ گہرائی تک نہ ملائی جائے گوبر کی کچھی خاد نقصان دے ثابت ہوتی ہے البتہ کاج سے تین ماہ پہلے زمین میں گوبر کی خاد دالی جائے تو فائدہ من ثابت ہوتی ہے پتوں کی گلی سڑی خاد بھی زمین کی دیاری کے دوران استعمال کریں پھل کو اتارتے وقت ڈنڈی سمیت نہ توڑیں کیونکہ ڈنڈی سمیت توڑنے کو دران فودہ بھی متاثر ہو سکتا ہے زمین کے ساتھ لگنے والا پھل خصوصاً جس کا کچھ حصہ مٹی میں دبا ہوا ہو وہ دورنگا چتکبرہ ہو جاتا ہے اس لئے پٹڑیوں پر گھاس پھوس یا پرالی کپڑا پلاستک کی شیٹ پودوں کے نیچے بچھا دی جائے پانی لگنے سے پی پھل کو نقصان پہنچتا ہے ایک اکڑ میں تقریبا سٹرابری میں گزرتے ہوئے موسم گرمہ اور آنے والے موسم سرمہ کی تمام جڑی بوٹیاں اگ سکتی ہیں سٹرابری کا پودا جڑی بوٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے اسے جڑی بوٹیوں سے بچانا ضروری ہے جڑی بوٹی مار زہروں کے بجائے زمین اور جڑی بوٹیوں کی مناسبت سے تین یا چار مرتبہ